فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لائقِ سَتَّكْرِيمِ سَامَعِنَ مُكَرَّم اللہ حضور جلال ہم سب کی خالق و مالک و رازق ہیں مالک الملک نے قرآن مجید کی اندر ایک خوشخبری سنائی ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا جس شخص کی سچی یہ تمنہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ عملِ صالح کرے اور اپنے عمل میں کسی اور کی خوشنودی کو شامل نہ کرے اس انتہائی مختصر وقت میں میں آپ کی خدمت میں صرف چار باتیں ہی بیش کر سکوں گا سب سے پہلی بات انسانی زندگی کے عامال کی قبولیت کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں اخلاص اور اتباعی سنت جب تک کوئی کام اللہ حضور جلال کی رزا اور خوشنودی کیلئے نہ کیا جائے اس وقت تک وہ عمل اللہ کیها قابل قبول نہیں ہوتا ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغی به وجہ اگر خالص نیت ہو بھی اور سنت کے مطابق نہ ہو تو عمل وہ بھی قبول نہیں ہوتا من عمل عملا ليس عليه امرنا فہو رد تو عمل کی قبولیت کیلئے یہ دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور اسی بات کو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ عمل جب تک خالص نہ ہو اللذی ہوا كان للہ جب تک وہ صواب نہ ہو صواب یعنی وہ سنت کے مطابق نہ ہو اس وقت تک وہ عمل اللہ حضور جلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا